اور میں بڑی مادرت کے ساتھ ارز کرتا ہوں کہ ہماری سوچ اتنی بودی ہو چکی کہ ہم الٹے ہی چلنے لگ گئے جنہیں حضور نے بہتر فرمایا ہم انہیں کم تر سمجھتے ہیں اور جن کی کوئی فضیلت نہیں ہے انہیں ہم بہتر سمجھتے ہیں آج ہمارے یہاں حفاظ کے حوالے سے قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کے حوالے سے یہ ذہن بن چکا حافظ صاحب ذرا چائے کا بول کر کے آئیے یہ کون کہہ رہا ہے جس کو بسم اللہ بھی صحیح طور پر پڑھنے نہیں آتی رسولِ گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر فرمایا اب آپ سوسائٹی کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ حفاظ کی عزت آپ کے نزدیک کتنی ہے علماء کی عزت آپ کے نزدیک کتنی ہے ایک حدیث مبارکہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم بنو یا طالب علم بنو یا عالم کی بات سننے والے بنو یا عالم سے محبت کرنے والے بنو پانچویں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ آج اسی پانچویں کی فیدیس کے اندر ہماری قوم زیادہ تر نظر آ رہی ہے اللہ ماشاءاللہ جب ہم مسلمان ہو کر دینی علم کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے اور دینی تعلیم اور قرآن مقدس کی تعلیم کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا اب میں دو تین حدیثیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں یہ بچے جن کو آج دستارِ حفظ اور سندِ حفظ سے نوازا جائے گا جنہوں نے صبح سے لے کر رات تک قرآن مقدس پڑھا اور ان کے اساتیزہ نے ان کا قرآن سنا وقت پورا گھر چھوڑ کر آرام چھوڑ کر ماں باپ کو چھوڑ کر رشتے دار کو چھوڑ کر لگ گئے بچارے اپنی بچپنے کی کھیل کود کی زندگی کو بھی ترک کر کے قرآن حفظ کرنے میں لگ گئے اب ایسوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ارشاد فرماتا ہے کہ جس شخص کو میرا ذکر جو شخص میرا ذکر اور مجھ سے دعا کرنے میں اس لیے رکا میرا ذکر کرنے سے اور مجھ سے مانگنے سے اس لیے رکا کہ وہ وقت وہ تلاوت قرآن مقدس میں خرج کرتا ہے تو اللہ عز و جللہ ارشاد فرماتا ہے اس کے سوال سے بھی افضل چیز میں اسے عطا کر دوں گا جو وہ مانگنے والا تھا اس سے بہتر میں عطا کر دوں گا یعنی ایک آدمی قرآن شریف کی تلاوت میں اتنا ڈوب گیا کہ دعا کا وقت بھی اس نے تلاوت میں خرج کر دیا تسبیع و تحلیل کا وقت بھی اس نے قرآن کی تلاوت میں خرج کر دیا اب خدا سے نبی مانگے تو میرا کریم اپنے فضل سے ایسے تلاوت کرنے والے کو اس کے طلب سے بھی افضل چیز عطا فرما دے گا اب جس قوم کا مزاج یہ ہو کہ واتسیپ اور ٹی وی سے اس کو فرصت نہ ملتی اور ٹائم لوگ قرآن پڑھنے کو اس کا کیا کریں گے آپ اور ان مدرسوں کی اہمیت کیا جانتے ہیں جب بغداد کی سرزمین پر پلیک کی بیماری پھیلی اور اس وقت سیدنا غوث السقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ انہوں کی بارگاہ میں لوگ حاضر آئے اور ارز کیا حضور تعاون کی بیماری سے لوگ مر رہے ہیں آپ کچھ کریں تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے مدرسے کی گھاس اٹھاؤ مریضوں کو کھلا دو شفا ہو جائے گی کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور مدرسے کی گھاس میں یہ تاثیر کی وجہ ارشاد فرماتے ہیں جس مدرسے کی گھاس پر قرآن پڑھنے والے اور قالا قالا رسول اللہ پڑھنے والے چلتے ہوں اس مدرسے کی گھاس میں اللہ شفا کی تاثیر پیدا فرماتے ہیں اے رسول اگرامی وقار صلی اللہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں میرے آقا صلی اللہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قرآن پڑھو قرآن پڑھا کرو اس لئے کہ یہ قرآن قیامت کے دن تمہاری شفاعت کرے گا اب جس قوم کو قرآن پڑھنا ہی نہ آتا ہو تو ہم اپنی اولاد کو سب کچھ سکھاتے ہیں قرآن نہیں سکھاتے ہیں اور حد تو یہ ہے سیکھنے سکھانے کا کام جہاں ہوتا ہو وہاں بھی کچھ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ یہ کام بھی نہ ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے سنی دعوتی اسلامی کا مقصد کیا ہے کسی نے مجھ سے پوچھا کہ سنی دعوتی اسلامی کا مقصد کیا ہے میں نے کہا میں آپ کو وہی جواب دوں گا جو کسی نے شیر بیشہ علیہ سنت علیہ رحمت و رزوان سے آلہ حضرت کے بارے میں پوچھا تھا کسی نے حضور شیر بیشہ علیہ سنت علیہ رحمہ سے پوچھا کہ آلہ حضرت نے کتنے کافر کو مسلمان کیا تو حضور شیر بیشہ علیہ سنت علیہ رحمہ نے جواب میں ارشاد فرمایا یہ تو نہیں معلوم کہ آلہ حضرت نے کتنے کافر کو مسلمان کیا لیکن اتنا مجھے معلوم ہے کہ کروڑوں مسلمانوں کو کافر ہونے سے بچا جاتے ہیں کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تحریک سے وابستہ ہونے کے بعد لوگ گستاقے رسول کے ٹولے میں جانے سے بچے کیا نماز کے پابند بنے جو لوگ تبلیغی جماعت میں جا کر کے چلے لگا کر کے اپنا ایمان بیش دیتے تھے اب تحریک کے قافلے میں جا کر چہرہ بھی سجا رہے ہیں اور نماز کے پابند بھی بن رہے ہیں ہمارا مقصد یہی ہے ایک حدیث اور سمات فرمالے پھر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور یہ حدیث ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھنا ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھنا اور اگر آج اس حدیث کو آپ نے دل میں بٹھا لیا نا تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں اس پر اگر عمل کروگے تو اس کی برکتوں سے محروم نہیں رہوگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کا ایک سرہ یعنی ایک رسی ہوتی ہے اس کا یہ ایک سرہ ہوا ہے ایک نیچے کا سرہ دوسری ہوگی اوپر کا نیچے کا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کا ایک سرہ یعنی ایک کنارہ اللہ کی دستِ خدرت میں ہے اور دوسرا سرہ جو قرآن پڑتا ہے اس کے ہاتھ میں ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کو تھام لو کبھی گمرا نہیں ہوگی اب اگر کوئی قرآن اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور پڑتا ہے تو بظاہر اس کے ہاتھ میں قرآن ہے اور دوسرے انگل سے دیکھیں تو دستِ خدرت کو تھامتے میں نظر آرہا ہے جو اس کی شان کے لائے آج کیوں ہماری قوم بھٹک رہی عالی حضرت عظیم المرکت امام عشق و محبت شعر و شاعری بھی سیکھنے کے لیے کسی شاعر کے پاس نہیں گئی وہ بھی انہوں نے قرآن سے سیکھئی کہتے ہیں قرآن سے میں نے نات گوئی سیکھی یہ عالی حضرت عظیم المرکت فرماتے ہیں قرآن سے رشتے کو مضبوط کرو قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو یہ قرآن دل کے سکون کا ذریعہ ہے یہ قرآن قلب کی تسکین کا سامان ہے یہ قرآن دل کی بیماریوں کا علاج ہے یہ قرآن ہر مسئبت کا علاج ہے یہ قرآن ہر پریشانی کا علاج ہے یہ قرآن ہر دکھ کا علاج ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی قرآن پڑھے اور اللہ عز و جل اس پر سکینہ نازل نہ فرمائے اسی لئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قص پناہ میں کسی نے سوال پوچھا حضور طبیعت بے چین ہو تو کیا کرنا چاہیے تو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کر کے کسی مسجد میں چلے جاؤ اگر درسِ قرآن کی محفل چل رہی ہو تو بیٹھ جانا اللہ تمہارے قلب پر سکون نازل فرما دے گا اور اگر کہیں درسِ قرآن کی محفل نہیں چل رہی تو مسجد جاؤ وضو کر کے اور بیٹھ کر کے تم قرآن کی تلاوت کرو اللہ تمہارے قلب پر سکون کو نازل فرما دے گا آج تم بیچینی ہوتی ہے تو سگرٹ پینے چلے گئے بیچینی ہوئی تو نشاک کرنے چلے گئے ماز اللہ بیچینی ہوئی تو عیاشی کی اڈے پہ چلے گئے خدا کی بندو قرآن تمہارے پاس ہے کیوں نہیں پڑتے اسے صبح ہو تو سب سے پہلے سچ دیکھو صبح ہو تو سب سے پہلے سچ دیکھو اس کے بعد جھوٹ دیکھو اب آپ سوچتے ہوں گے یہ کیا سچ اور جھوٹ تو صبح اٹھ کے سب سے پہلے سچ دیکھنا ہے تو قرآن دیکھو اس سے سچی کتاب کوئی دوسری نہیں اور جھوٹ دیکھنا ہو تو اخبار دیکھو تو میں یہ نہیں کہتا کہ اخبار نہ دیکھو کہیں کہیں کوئی سچی بات آپ کو نظر آ جائے گی مکمل سچی نظر نہیں آئے گی لیکن مکمل اگر ایک ایک حرف سچا ہے تو وہ میرے رب کی کتاب سچی ہے یا اللہ اسے پہلے دیکھو اسے دیکھنے کا وقت نہیں جب تک واتسیب کا دور نہیں تھا تو لوگ کہتے تھے مولانا ٹائم نہیں ہے قرآن پڑھنے کا اور ہر مسلمان اپنے واتسیب کا استعمال دن میں کتنے گھنٹے کرتا ہے وہ اگر دیکھ لے تو میں سمجھتا ہوں روز کے پانچ پارے تلاوت کرنے جتنا وقت کم از کم وہ واتسیب کے پیچھے خرچ کرتا ہے اور ایک آیت بھی تلاوت نہیں کرتا ایک آیت بھی تلاوت نہیں کرتا واتسیب میں کیا ہوتا ہے لوگوں کے میسیج ہوتے ہیں تم سب کے میسیج پڑھتے ہو قرآن اللہ کا میسیج ہے اسے بھی تو پڑھ لو کہ تمہارا رب تمہارے بارے میں کیا فرما رہا ہے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہو الكریم فرماتے ہیں گھوڑے کی ایک زین پر ایک قدم اور دوسرے پر دوسرا قدم رکھتے تک میں پورا قرآن ختم کر لیتا ہوں تو میرے پیارے آقاس فل اللہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرو صاحبِ قرآن صلی اللہ وآلہ وسلم سے رشتہ مضبوط کرو جب تک کہ یہ دو سے تعلق مضبوط نہیں کرو گے نہ تمہارے پاس توانائی آئے گی نہ تمہارے قلب کو تسکین کا سامان ملے گا اور نہ تمہاری پریشانیاں دور ہوں گی قرآن نازل ہی اس لیے ہوا تاکہ تمہارے دل کو اللہ شفا عطا فرما دے قرآن کے ذریعے اور پروردگار نے اپنے محموب صلی اللہ وآلہ وسلم کو بھیجائی اس لیے تاکہ تمہاری بے چینی اور بے قراری کا علاج ہو اسی کو میرے امام نے بڑے پیارے انداز میں کیا کہا ہے اور کیا ہی خوب کہا ہے ان کے نصار کوئی کیسے ہی رنج میں ہوں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیئے ہیں تنکا بھی تو ہمارے ہلائے نہیں ہلتا تم جو چاہو تو ہو جائیں ابھی کوہ مہنپول غموں کا علاج کرنے ہی تو حضور تشریف لائے اور صرف یہ نہیں کہ زمین پر غم کا علاج کرنے آئے قبر میں بھی غم کا علاج حضور فرمائیں گے اور محشر میں بھی غم کا علاج حضور ہی فرمائیں گے لیکن افسوس آقا کریم صلی اللہ وآلہ وسلم سے اور قرآن سے تعلق اتنا کمزور ہو چکا اتنا کمزور ہو چکا اتنا کمزور ہو چکا کہ بڑی معذرت کے ساتھ کہ اب تو ٹوٹنے کے قریب نظر آ رہا ہے آخری بات اگر ضمیر زندہ ہے اور سننے کی سعادت اللہ نے آپ کو یقین نطا فرمائی ہے لیکن سننے کے سلسلے میں آپ کی نیت درست ہے تو میرا یہ جملہ ذہن میں رکھو دنیا کی مختلف ملکوں کا میں نے دھورہ کیا اللہ کی توفیق سے ابھی برطانیہ امریکہ دوبئی مدینہ منورہ مکہ مکرمہ مغداد مقدس تقریباً کئی ممالک کا دورہ کر کے ابھی حاضر ہوا میں نے اوبزرویشن کیا تجزیہ کیا اس سے پہلے بھی کیا تھا اور اب کی مرتبہ بھی میں نے کیا غور سے سنیے گا جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں جو نئے مسلمان بن رہے ہیں انگریز جتنے انگریز نئے نئے مسلمان بن رہے ہیں ان میں سے نبے فیصد ایسے مسلمان بنے ہیں جن کو قرآن صحیح طور پر مخرج کے ساتھ پڑھنا آتا ہے اور یہ میرا اوبزرویشن ہے کہ پیدائشی نبے فیصد سے زیادہ ایسے مسلمان ہیں جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا قرآن پڑھ رہی ہے آپ نے سیکھنے کی کوشش کی توجہ دی کبھی آپ نے یہ ادارہ اسی لئے قائم کیا گیا کہ یہاں سے حفاظ نکلیں قرآن نکلیں مقاتب میں پڑھائیں تراوی پڑھائیں آپ کو پڑھائیں تاکہ آپ کا قرآن مقدس درست ہو اور آپ اللہ کی کتاب کے پڑھنے والے بن جائیں اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھو اب وقت بات کرنے کا نہیں کام کرنے کا ہے اور اسی لئے میرے امام نے واضح لفظوں میں فرما دیا یہ نہیں فرما دیا کہ میں بات کروں جس سے سرکار آپ راضی ہو جائیں نہیں فرما دی کام وہ لے لیجئے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرو تو آج ضرورت ہے کام کرنے کی بات کرنے کی نہیں ہے بات تو بہت ہوتی اور ہوتی رہے گی کام کرو اس لئے کہ اللہ کام دیکھتا ہے اللہ کے رسول کام دیکھتے ہیں مومنین کام دیکھتے ہیں قرآن کہتا ہے وَقُلِعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کام کرو عمل کرو اللہ اس کے رسول اور مومنین تمہارے کام کو دیکھیں گے اس لئے میں گزارش کرتا ہوں باتوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے کام پر توجہ دیں خود بھی قرآن سیکھیں اپنی اولاد کو بھی قرآن سیکھائیں محلے والوں کو بھی قرآن سیکھائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقید فرمائی تھی صحابہ سے کہ جو قرآن سیکھ چکا ہے وہ اپنے پڑوسیوں کو قرآن سیکھائے تاقید فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب جب ہم خود ہی نہیں جانتے اپنی اولاد کو کیا سیکھائیں گے میں آپ کو صرف ایک ترغیب کے لئے بتا رہا ہوں کوئی اپنی حشیاری دکھانے کے لئے نہیں الحمدللہ میری اہلیہ کا قرآن میں نے خود سنا تھا ٹھیک تھا لیکن میں نے سوچا مخرج کے ساتھ کم از کم میری بیوی اس وقت ستاون اٹھاون سال کی ہوں گی میں نے ایک بہترین قاریہ اور عالمہ ان کے لئے رکھا ہوں میری نواسی بچی اور جو ہے وہ میری اہلیہ یہ سب قرآن ان کے پاس درست کر رہے ہیں الحمدللہ آپ جب تک کہ یہ نہیں سکھا ہوگے اور اس پر تمجھو نہیں دوگے اس وقت تک میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں بے قراری ختم نہیں ہوگی بے قراری بڑھتی چلی جائے گی بے قراری کا علاج قرآن کی شکل میں ہمارے پاس ہے اس سے رشتے کو مضبوط کرو اور رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کو مضبوط کرو انشاءاللہ دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی سمر جائے گی اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رعوف الرحیم علیہ التحیت والتسلیم کے صدق و تفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن اور صاحب قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی توفیق نصیق فرمائے ہمیں قرآن سیکھنے اور سکھانے کی توفیق نصیق فرمائے اور قرآن کے فیضان کو پوری دنیا میں عام فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم